نمشہر دوستو میں بھاشا اور آج اس خاص کارکرم میں ہم بات کریں گے پریم کی کبیر کے شبدوں میں دھائی آخر پریم کی کیا یہ پریم اور یہ پریم پر پگی ہوئی یاترہ اس نفرت کے دور میں کچھ گل کھلا پائے گی اور اس کو لے کر چلنے والے کچھ اہم کردار جو صرف اس سمیں ہمارے فریم میں ہوں گے آپ کے ساتھ پرسنہ جو تھیئٹر کے دنیا میں بہت لمبا اوچا نام ہیں اپٹا کے ادھیاکش ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گی میتا جو گلیمر کی دنیا سے ایکٹنگ کی دنیا سے جڑی ہوئی ہیں اور پرساد جو فیشن کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور الگ الگ دنیاوں کے یہ لوگ سب اکٹھا ہو رہے ہیں بھگت سنگھ کی جنم دن سے لے کر گاندھی کی شہادت تک کی یہ جو یاترہ ہے الگ الگ جگہوں پر اس میں پریم کا سندیش اپنے اپنے مادہموں سے دینے کے لیے اس یاترہ کو پرسندہ جی جس موسم میں آپ کر رہے ہیں یہ موسم بلکل الگ ڈھنگ کا موسم ہے جس سمیں دوسرے ڈھنگ کی چیزیں خبریں بن رہی ہیں نفرت خبریں بنتی ہیں ہنسا خبر بن رہی ہے کبھی دیش کا ایک حصہ جل رہا ہے کبھی دیش کا دوسرا حصہ جل رہا ہے ایسے میں کلاکار زمین پر جا رہے ہیں آپ ایک راجے سے دوسرے راج الگ الگ راجیوں میں یاترہ چلے گی ڈھائی آکھر پریم کے کیسے آپ نے سوچا کہ اس سمیں اس یاترہ کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی آپ کو دیکھئے یہ جلانے کے لیے یہ جو جل رہا ہے نا جلانے کے لیے جو ہم اندن فیویل یوز کر رہے ہیں نا وہ ہے کلچر سنسکرتی سبھیتہ یہ ہے بہت ڈینجرس چیز اسی لیے ہم ایک کلچرل جاتہ نکال رہے ہیں سنسکرتی جاتہ نکال رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائیہ سنسکرتی اور سبھیتہ جلانے کے لیے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتا ہے ساتھ ملانے کے لیے ہوتا ہے اسی لیے تو ہم یہ گمچے کو ایک سمبل بنائیں یہ گمچے کو بنایا جاتا ہے اور کبیر جی نے اس گمچے کو بناتے وقت بناتے وقت ہی گایا اور وہ ایسے نہیں کیا پوجاری لوگ جیسے کرتے ہیں اندر جا کے پوجا کرو اور باہر جا کے کچھ اور کرو نہیں کبیر جی کو پریم اور شرم دونوں ساتھ ساتھ تھا دونوں دونوں ساتھ ملاتے ہیں تو سبھیتہ بن جاتا ہے آپ نے بہت اہم بات کی پرسندہ جی گمچے کی بات کی شرم کی بات کی ایسے شرم کی جو اس میں بہت پسینہ بہتا ہے جس میں دیہاڑی مزدوری جوڑی ہوئی ہے اور آپ سنسکرٹی کرمی ہیں بہت لمبا سفر آپ کا تھیٹر میں نکلا ہے ابھی بھی آپ الگ الگ دھنکے پریوک کر رہے ہیں میتا جی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے آپ کے اندر میں این ایس ڈی میں سیکھا آپ اس میں یہاں پڑھاتے تھے یہ جو سمبند ہے شرم کا اور کلا کا اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ کلا الگ چیز ہے اور شرم الگ چیز ہے تو یہ جو گمچہ ہے اس کا کنیکٹ کیسے ہو پائے گا سنسکرٹی سے اب گمچہ چھوڑیے میتا جی کو ہی لے لیجے ان سے پوچھئے کہ بینا شرم کے بینا اپنے دے کو اپنے سنسس کو اپنے آنکھ کو اپنے موں کو یوز کیے بینا کیا میتا جی ایک کر سکتی ہے کیا تھیےٹر شرم سے جڑا ہے شرم کا مطلب صرف کسی دوسروں کے گھر میں جا کے کام کرنا شرم کا مطلب اپنے دے سے اپنے ایکسپریشن بھی شرم سے ہوتا ہے you know تھیےٹر is not like other arts تھیےٹر is an art where you express not here we express through this we express through this میتا جی when she touches somebody else another character that character feels the touch میتا جی feels the touch so there is no question that theater and shram theater and Kabir theater and gamcha they are all very very intertwined that's why پتا is doing this میتا جی پر جن مددوں کو لے کار یہ یاترہ شروع ہو رہی ہے یہ بلکل ایسے مددیں ہیں جو زمین سے جوڑے ہوئے ہیں کیسے آپ اس کا کنیکٹ دیکھتی ہیں تھییٹر جو ہے وہ بھی زمین سے جوڑا ہوا ہے اگر میں چار پہتالیس سال ہو گئے مجھے گلامر انڈسٹری میں اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تھییٹر مولی کلا ہے اور اس میں ساری کلایں جڑتی ہیں کیونکہ اس میں ہاتھ سے ہم کام کرتے تو ایک چیز میں سیکھی تھییٹر کیوں میں نے تھییٹر چنا کیونکہ مجھے لگا تھییٹر سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے دنیا کی ہر چیز سے تھییٹر سائنس سے جڑا ہے سکلپچر سے جڑا ہے پینٹنگ سے جڑا ہے ویوینگ سے جڑا ہے فارمنگ سے جڑا ہے اگریکالچر سے جڑا ہے آرکیٹیکچر سے جڑا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو تھییٹر کے دائرے کے باہر ہے اور تھییٹر ان سب چیزوں کو سمیٹ کر انہیں ایک استیتو دیتا ہے انہیں ایک اپس میں جو ان کا ایک سمبند ہے اسے ستھاپک کرتا ہے there is a connectivity in everything in our lives we think if we ignore agriculture we can have a prosperous life in a city we cannot the whole interconnectivity of our lives جو شرم کر رہا ہے اگر جو لیبر جسے آپ کہتے ہیں اگر اس کا کلیان نہیں ہو رہا ہے تو پانچ سال بعد آپ کا بھی کلیان نہیں ہوگا and theater is the one place which is the most democratic it is also the most expansive and everything if I have survived 40 years in an industry that is very vulnerable جس میں glamour اور پیسہ اور سب سے آپ کا رتبہ بنتا ہے نہیں تو ختم ہو جاتا ہے اور مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پتا وہ کیونکہ میرا بنیاد theater سے ہے اور وہ میں کبھی نہیں چھوڑتی ہوں ابھی بھی مجھے 20 سال ہو گا ہے میں لالدید کا ناٹک کر رہی ہوں لالدید کشمیری mystic poet ہے اور ان کے بھی واق میں میں کپڑا اور ان کا ایک واق ہے میں کپاس کے پھول سی کھلی you know so all of this is all connected this is nothing alien I might be from a glamour world but without this world that means nothing and we know that we know when people get lost پرساہ جی ہم اپنے درشکو کو بتا دیں in the fashion world there is no fashion without textiles and when it comes to textiles جو بھارت میں ہے nobody can compare it with anything that's made elsewhere in the world we are truly unique and we have a heritage of textile that is absolutely amazing my job is only to pass this message on to the youth of india and through prasana and the endeavor of this wonderful yatra I feel that we can reach out to young people and explain to them that this is your heritage this is the traditional textiles of india if you are a fashion designer why would you buy Chinese fabric and make a little black dress go and buy a yardage of banaras with beautiful buttas on it and make a lovely black dress out of that and you will be unique you will be creating something that nobody else in the world can copy and if you sit with a weaver or you sit with a block printer or a leheria dryer you can create a look that nobody else can copy what more is there to say I just want to add one thing it was we who went in search of prasad because actually prasad is one of the earliest fashion icons who chose to work with khadi and handlooms so we went to him not he coming to us this is very important this is very important this is humbak an eagle kia 3 for example rajasthan may pancha saal kam kia hai khadi pe or uz kam itna badakam hai uz karizel sitna achcha nikla hai وہاں کھاڈی کا مارکٹنگ بڑھ گیا تھا بہت اچھا کام ہوا ہے so we are all very proud of what you see he became fashion icon during the synthetic age economic liberalization که زمانے میں بس وہاں سے بہت دور پار کر کے اب کھاڈی پہنچ گیا ہے he is the کھاڈی ambassador we go to him پرسندہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو یاترہ ہے یہ بھگا سنگھ کے جنم دن سے شروع ہو رہی ہے اور سماپت ہو رہی ہے گاندھی جی کی شہادت پر اور اس دوران آپ دیش کے الگ الگ راجیوں میں جا کر پریم کا پرچار پرسار کر رہے ہیں یہ سوال سب سے بڑا ہے کہ آج کی تاریخ میں جب نفرت اتنی زیادہ ہو ہر طرف نفرت کا بول بالا ہے آپ ایسے راجیوں میں جا رہے ہیں جہاں پر ہیٹ سپیس سے لے کر وہی ایک آدھار بن گیا اور خاص طور سے نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر اتارا ہوا ہے ایک الگ رنگ کا گمچھا ڈال کے آتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں تک پہنچ پائیں گے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب نفرت ہی ایک لائف سٹائل بن گیا ہے پولٹیکل لائف سٹائل بن گیا ہے دیکھے پہلی بات یہ ہے کہ بھگت سنگھ کافی ایک نوشن بن گیا ہے کہ وہ تیروریس تھا بھگت سنگھ بھگت سنگھ was not a terrorist بھگت سنگھ was a great freedom fighter اور جب بھگت سنگھ جی نے بم پھوٹا ہاں it wasn't to hurt somebody it wasn't a violent action he claimed that لوگ بہروں کو سنانے کے لئے ہاں سنانے کے لئے and it did not hurt anybody after that in the jail when he was not treated like a political prisoner he fasted fasted for such a long time you see بھگت سنگھ is a great great youth image to teach youth not to be violent not to have anxiety not to have you know all these things that are being taught today to the youth I think بھگت سنگھ is a great symbol for all of us جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں تک جا کر آپ ان کو سنیں گے یا وہ آپ کو سنیں گے کیا مادھیم آپ اپنائیں گے اور سندیش کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ آج کی تاریخ میں پریم کی بات کرنا محبت کی بات کرنا صرف بات کرنے سے بھی لوگوں کو پریشانی ہے پولٹیکل کلاس کو ایک تو ہم ان کو سنیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں سنیں گے اور ان کے سامنے ایک پرشن بھی ڈالیں گے وہ پرشن ہے گمچہ اب گمچہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہینڈ میڈ ہے پر لوگ کہتے ہیں سر ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ہینڈ میڈ تو نہیں ہو سکتے ہیں تھوڑا کچھ مشین تو ہمیں چاہیے ہم کہتے ہیں اب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھوڑا کچھ مشین چھوٹے موٹے مشین چاہیے ہمیں ہم ناکار نہیں رہے چھوٹے موٹے مشین کے بارے میں ان فیکٹ ہم ایک سلیوشن ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا چرچہ ہوگا ساڑھے تین مہینے کا وہ سلیوشن ہے سیونٹی تھرٹی ایکانومی مطلب سیونٹی پرسنٹ ہیومن ریسورس کو استعمال کرے سیونٹی پرسنٹ ہاتھ کو استعمال کرے اور صرف تھرٹی پرسنٹ مشین کو استعمال کرے تو وہ کارکھانا اچھا کارکھانا ہے جو کارکھانا تیس پرسنٹ سے زیادہ مشین یوز کرتا ہے اور جو کارکھانا لوگوں کے ہاتھ کو کٹ لیتا ہے وہ خراب کارکھانا ہے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگ مانیں گے تو اس کو ہم ہمارے جو پولٹیکل پارٹیز ہے 24 میں الیکشن میں جا رہے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو بھائی لوگ مانگ رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ ہیومن ڈیگنیٹی کو رکھنے والا انڈسٹری چاہیے ان کو مشین بڑے مشین راکشس مشین نہیں چاہیے ان کو چوٹے موٹے مشین چاہیے ان کو وہ آپ لاغو کیجئے ایسے ہم ڈیوانڈ رکھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک دوہزار چوبیس میں ایک ہی مدہ بن سکتا ہے بلکل کیونکہ وہ کلچرل مدہ ہے یہ جو سیونٹی تھرٹی والا ماملہ صرف ایکنومک ماملہ نہیں ہے وہ سانسکرتک ماملہ ہے وہ سوشیل ماملہ ہے اس کو ہم ہم ہی سامنے لیا سکتے ہیں پولیٹیشن نہیں لیا سکتے ہیں ہم لیا سکتے ہیں ہم لیایں گے سامنے ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ نے بہت لمبا سمیں بتایا ابھی بھی آپ کو لوگ آئیکن کے طور پہ دیکھتے ہیں تھییٹر کا میں جب آپ یہ یاترہ نکال رہے ہیں تو بہت نفرت کا محول ہے اور نفرت اتنی جیدہ ہے کہ ہندو مسلمان کے بیش نفرت پھیلائی جا رہی ہے منیپور ابھی بھی جل رہا ہے الگ الگ حصوں میں بہت بہت جیدہ نفرت ہے جہاں انسان کی پہچان انسان سے نہیں ہے محلاؤں کو پیچھے ڈھکیلنے کی بات ہے سناتن کو لے کے ڈیبیٹ کرے گی دیکھئے یہ جو بات آپ کہہ رہے نا وہ ریاکشن ہے ایکشن کاؤن سا ہے اس کو کیوں یہ آیا ہے یہ آیا ہے منسٹر ایکانومی سے یہ آیا ہے اتنے سارے مشین ہم ڈالا ہے پر لوگوں کو روزگار نہیں ہے they are not they are unemployed only few people are becoming rich and as a result there is a lot of turmoil and that turmoil gets reflected in language in culture in religion and all sorts of things so you have to go to the root of the problem the root of the problem is we have to establish an economy which is human based economy and not machine based economy we don't want monster economy we don't want monster civilization we don't want machini sabhyata nahi chahiye humay machini sabhyata hi karan hai sab galaton ke liye machini sabhyata ko hatau tab yeh teek hooga tab tak yeh teek nahi hooga ek chiz akhri mein ap se jana chao ge ap dono se aap dono ko kya lagta hai ki jo nafrat ka mahaul hai isse kya prem jeet paheega جسال ہم کی طرح سے ہوں مجھے کہ پیشتر سے ہمارے ہیں اتسان طرح اس کو احساس ہوں اور مجھے آپ کے اچھے لئے مجھے اچھے اچھے ہیں ہمارے دوستان اچھے میں اچھے جو اس کے نظر اچھے اس کے لئے اچھے ہمارے دوستان میں ایک ہے یہاں ہوں نے دخورة تنظر پر کردنے کاینا اجازتا ہے آپ سے پر آپ سے کوئی کرنے کی طرح اور ان سے خاص فکر کرنے کیا کچھ ایسا طرح میں کچھ ایسا پر طرف شرح ی ایسا طرح کرنے کینا میں نہیں کہتا ہے کہ ان کے ساتے خلال میں نہیں جو ایک ہموں کا ایک کرم اس میں اگر مجھے ایگر کرنے کے لئے میں بھولنا پڑھتا ہے کی میں کونسا جنڈر ہوں the actor's craft is said that you have to go beyond all kind of isms and all kind of genders and all kind of definitions so actually we occupy a very amorphous space and I sometimes find even the definitions of feminism very limiting to me as a creative human being so I feel if we focus on what our strengths are as women rather than what our possible weaknesses can be and focus on that whatever you focus on is what you give energy to so I can have over my period of I'm now 60 I can have many many experiences of not necessarily society but in my very own personal space with a husband or a or a fiance or somebody I can have a kind of gender bias status there happening so the fact is that if you become a conscious human being I think you can rise above a lot of things and the best way to combat anything which is what I've learned from Lalder which is why I'm with her for the last 20 years is you have to rise above to a space where you are free even of the isms of even feminism I don't know if that makes sense to you it's a slightly radical way of thinking that I will not go away from the world but my own self is my own and I feel like that everyone in the world either wants to become a follower or someone or wants to follow anyone but it will be mixed with a swayam so this will be a very different world and you are mixed with swayam and you are mixed with handicrafts and you are mixed with handicrafts you are mixed with swayam you have seen that if you go to the Aurobindo market you will also go to the house market the most obvious person who is missing the most obvious person who is working on their heart is the same thing that is working in your hands that is making small animals people keep the boxes of their broken jewelry they bring their broken jewelry to men I have never seen such calm in this person who is sitting and working with his hands from 10 in the morning to 6 in the evening تو میں دیکھنے کے لئے باقت اللہ کی کوشتے ہوگا باقرام شمالی گ Arduino کوشتے ہوگا ہے اور میں شخص کو سوال کرملہ کسی کے لئے تھی مجھے ہیں مگوًا کیا آپ کے لئے کامشہ کو کم کرنے کی بہت مجھے ہیں اور میں نہیں ہے کہ یہ مجھے گرد کرنے کینت اور یہ شخص ہے جب وہ طریقہ ہے میں دوروں پرسنہ جنگوں کچھ بے آپ کے لئے اپنے شہرے ہیں کیونکہ یہ تیس تارک تک ہے تیس جنوری تک ہے یہ یاترہ اور کتنے راج اس دوران آپ لوگ سفر کریں گے اور اس کے بعد کی بھی کوئی یوجنا ہے کیا نہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ یہ ساڑھے تین مہینے تو گزرنا ہے انبھو لینا ہے اور اس انبھو کے آدھار پہ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پر ایک بات میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو کلچھرل پولیٹکس ہے دھرم کے پولیٹکس کہو یا جات کے پولیٹکس کہو یا جنڈر کے پولیٹکس کہو بھاشا کے پولیٹکس کہو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ تنگ آ چکے اس سے بھاشا it's a beautiful thing دھرم it's a very beautiful thing they all flourish on love so it is my duty to say this because I am a cultural activist I am going to say it whether anybody gets defeated whether anybody gets chosen or not chosen that's not my target بہت بہت شکریہ thank you دوستو ایک بات جو بہت خاص ہے اس یاترہ کے بارے میں کہ اس میں گمچھا ہے اس میں کلا ہے سنسکرتی ہے لوگ سنگیت ہے ناٹک ہے گانے ہیں سب کچھ ہے وہ سب کچھ جو ایک کو دوسرے سے جوڑتا ہے یعنی نفرت کا کاٹ اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دیش کے الگ الگ راجیوں سے گاؤں سے گزرتی ہوئی یہ یاترہ کیا واقعی اس دور میں جو نفرت تاری ہے اور خاص طور سے مودی سرکار میں دو ہزار چودہ کے بعد سے لے کر اب تک الگ الگ جگہوں پہ جو ہنسہ کا دور چل رہا ہے اس میں ایک جواب خوش پائے گی اس یاترہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ تمام لوگ کھل کر یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ راجنیتے کی یاترہ نہیں ہے لیکن دکت یہ ہے کہ نفرت کے دور میں پریم کی بات کرنا محبت کی بات کرنا اپنے آپ میں ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ بن گیا ہے دیکھتے ہیں لوگ تنتر بھائی آخر پریم کی اور یہ یاترہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس دوران یہ تمام کلاکار جنتہ کے بیچ جا کر کیا گل کھلاتے ہیں یاد رکھئے جنتہ کے بیچ جا کر ہی کلا کلا رہتی ہے اور کلاکار کلاکار بنا رہتا ہے شکریہ محبوس ہے میرے کتنت نہیں محبوس ہے کلا رہا معلومگ معلومگ MUس موسیقی